یہ چیزیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی لا جواب چیزیں ہیں آپ جتنا جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو مناسب پرائس میں جانور مل جائیں گے اور دن با دن آپ لیٹ کریں گے تو جانور مہنگ ہوتے جائیں گے باقی چار بکرے یہ ہیں آپ کو ایک ایک کار کے دکھاتا ہوں باقی اور بکرے بھی کافی سار ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی صحیح اور ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر بھی آپ لوگوں نے کرنا چھے چھے دانت ہیں اور نمبر ون پر بکرہ یہ آرہا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بکرہ ہے ہڈی آپ کو نہیں نظر آئے گی جان میں سارا گوشت ہے اور اس کی کمر آپ چیک کریں اس کی جو خوبصورتی ہے نا کیا ہی بات ہے بڑا لا جواب بکرہ ہے اور باقی دوسرے نمبر پر بکرہ یہ آرہا ہے یہ بھی چھے دانت ہیں اور اس کی بھی آپ کمر چیک کریں باقی اس کی خوبصورتی ہے جو جسامت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سال ڈیٹھ سال خدمت کی ہے اور پھر ان بکروں نے اتنا وزن کیا ہے لائف وزن ان کا تقریباً دو سو کیجی سے اوپر ہی ہے باقی یہ بکرہ کام ہے دو سو کیجی سے تقریباً سو ایک سو بیس کیجی اس کا لائف وزن ہے اور باقی جو ابلک بکرہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابلک بکرہ یار اوتے کھان انہیں چھوڑ ہے بکرہ یہ آ رہا ہے یہ بھی تقریباً ڈیٹھ سو کیجی سے اوپر اوپر ہے زندہ وزن اس کا باقی انشاءاللہ تعالی پرگرام بنائے آپ کالا آ جائیں پرسوں آ جائیں بکرہ جتنے بھی آپ کو قربانی کے لئے چاہیے آپ کو نوید گھوٹ فارم کی طرف سے مل جائیں گے پرائس مناسب اور بکرہ الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک اگر سیل پرچیز کے لینے نہ چاہتے ہیں نا انہی دنوں میں آئیں گے آپ چار ہزار پانچ ہزار رپیہ بکرہ آپ کو سستہ مل جائے گا اس کے پاتٹہ آپ چیک کریں اس کی بھی جو خوبصورتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے چھوڑے سجاد ایک بکرے کو جھالر دیکھیں بکرے کی ماشاءاللہ بڑا بہترین اور بڑی لا جواب یہ تھوڑا گوتے کرنا سجاد یہ بکرے کو اپلا گو یہ بکرہ دری کھلا کر کے آپ کو دکھاتے ہوں بڑا خوبصورت بکرہ ماشاءاللہ چار بکرے ایک سے بڑھ کر ایک ہے باقی اگر آپ چار بکروں کا کٹھے سودا کرنا چاہتے ہیں پرائس مناسب ہے باقی یہ بھی لاڈ ایک میرے پاس کھڑی ہوئی ہے 35 بکروں کی اور بکرے تھوڑے چلے گہنا ایک ہی دکھا پہ ایک ہی دکھا پہ جمع کر کے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے نمبر پہ میرے پاس یہ لاڈ کھڑی ہے تقریباً ہے پچاس سے پچپن بکرہ اور یہ لاڈ بھی زبردست قوالٹی میں اور سارے ماشاءاللہ نیاب بکرے ہیں بڑے بکرے بھی ہیں اور درمیان بکرے بھی ہیں چھوٹا بکرہ کوئی بھی نہیں ہے نہ کمزور بکرہ ہے نہ نکس والا ہے نہ دانگی بکرہ وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ دو دان بکرے آپ لوگوں نے لینے ہیں اور چار دان باقی یہ ٹوڈل پچپن بکرہ ماشاءاللہ یہ بھی زبردست قوالٹی میں ہے اگر یہ لاڈ آپ فریدیں گے تو اس لاڈ کی فینلی پرائس حساب کو مل جائے گی پینسٹھ ہزار کے حساب سے فی بکرہ یہ آپ کو ملے گا یہ ٹوڈل پچپن بکرہ باقی وہ جو بکرہ ان کی پرائس کال کے اوپر ہی بتائیں گے